اسلام علیکم تمام دوستوں کو اس نئے ویڈیو میں خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگتی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کے لیے کسی ایسے ویڈیو ایڈیٹر کے تلاش میں ہیں جو کہ فری ہو وارٹر مارک بھی نہ ہو ویڈیوز بھی ایج ڈی میں ڈونلوڈ ہو اور ایڈیٹنگ کے لیے تمام فیچرز بھی ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں ایسے ہی ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو نہ صرف آپ اس ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں جان سکیں گے بلکہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے آپ کیسے ویڈیوز ایڈیٹ کر سکیں گے اور کیسے سیف کر سکیں گے اس کی مکمل تفصیل میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا ہے اگر آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں یا پھر صرف ایپ کو ڈانلوڈ کر کے واپس جائیں گے تو پھر آپ اس کو یوس نہیں کر سکیں گے جس کی وجہ سے بات میں آپ کا زیادہ وقت ضائع ہوگا اس لئے یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس ایپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں تو بغیر ٹائم ویس کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ جو ایپ ہے آپ اگر انڈرویڈ یوزر ہیں تو آپ کو پلی سٹور سے بھی ملے گی اور اگر آپ آئی فون کی یوزر ہے تو ایپ سٹور سے یہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ پہلے سے ڈانلوڈ کر رکھا ہے اور اس ایپ کا نام ہے ولوگٹ ولوگٹ نام سے یہ ایپ ہے اس کو آپ آف لائن یوز کر سکتے ہیں ایز اگسٹ آپ اس پہ اوپن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں اپنی آئیڈی لوگن کریں گے تو اس کی زیادہ فیچرز تمام فیچرز تک آپ ایکسس کر سکیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک منٹ کے لئے اپنے نیٹ کو آن کر کے اپنی آئیڈی اس پہ لوگن کریں اس کے بعد ہمیشہ آپ اس کو آف لائن یوز کر سکیں گے تو اوپن کرنے پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس سٹارڈ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر جو تری لائنز کا آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ویڈیو ریزولوشن بھی یہاں پہ چیز نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس پہ لوگن نہیں کیا ہے تو میں پہلے لوگن کرتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کو کچھ دیر کے لئے آپ نے اپنے نیٹ کو آن کرنا ہوگا اور یہاں آپ نے کوئی بھی گوگل آئیڈی سے آپ اس پہ لوگن ہو سکتے ہیں تو ابھی دوستو میں نے اپنے اکاؤنٹ کو یہاں پہ لوگن کیا ہے اور اب میں یہاں پہ اس کی ریزولوشن بھی چینج کر سکتا ہوں تو یہاں پہ فل ایج ڈی کرتے ہیں تو پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے اس کی فل ایج ڈی یہاں سے سلک کرنا ہوگا پھر کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے پہلا اپشن ہے کیمرے کا آپ یہاں سے کیمرہ اون کر کے کچھ ڈی کوڈ کر کے اسی کو ایڈیٹ کرنا چاہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو پھر یہاں پہ لائبریری سے کچھ اٹھانے کے لئے فرام لائبریری کریں اور یہاں سے اگر آپ سوشل نیٹورک جیسے یہ فیس بک ہے انسٹا گام ہے یہاں سے کوئی ویڈیو لانا چاہے تو یہاں سے لاسکتے ہیں یہ کلرز ہیں کلرز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹائٹلز اور یہ فوٹوز ہیں فوٹوز کی ویڈیو بنانا چاہے تو آپ یہاں سے اور یہ ویڈیو کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دو کچھ ویڈیوز یہاں سے سلک کرتے ہیں اور یہ ایرو مارک پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس میں لوڈ ہو جائیں گے اب یہاں پہ جو چیزیں ہیں دوستو اب یہ دو کلپس ہیں ٹھیک ہے تو سین یہ ہے کہ اگر آپ اس کلپ کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو ایک پین کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کلپ کو آپ نے الگ سے ایڈیٹ کرنا ہوگا اور آورال پوری ویڈیو کو یہ نیچے جو بھی ہیں ٹولز ان کو آپ آورال ویڈیو کے لئے یوز کر سکیں گے اور اگر آپ کسی کلپ کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کلپ کو الگ سے ایڈیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کلپ کو الگ سے ایڈیٹ کرنے کے لئے یہاں پین پہ کلک کریں اور پہلا ٹول ہے ٹرم کا آپ کو پتا ہے یہاں سے ویڈیو کو آپ ٹرم کر سکتے ہیں دوسرا سپلیٹ کا ہے آپ کہیں سے بھی کلپ کو سپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر سنیپ شورٹ مطلب کوئی فوٹو لے سکتے ہیں اس کا یہ اب اس کی فوٹو بن گئی ہے تو اسی طرح یہ ویڈیو تھی اور یہ اس کی فوٹو بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے بعد یہ کروپ کا ہے آپ اس کو کروپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جہاں رکھیں گے وہاں پہ پوری ویڈیو اوپر چلے جائے گی ٹھیک ہے نا تو کروپ کے بعد یہ روٹیٹ کا ہے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں اس کا وولیوم کم کر سکتے ہیں یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اور اس کلپ کو چاہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ فیچرز ہیں کسی بھی کلپ کو الگ سے ایڈیٹ کرنے کے نیچے جو فیچرز ہیں وہ اوارال پوری ویڈیو کے لئے آپ نے یوز کرنے تو پہلے ٹیکس کا ہے آپ یہاں پہ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس سپوس یہاں پہ کوئی ٹیکس ایڈ کرتے ہیں پھر یہاں سے آپ اس کو کلرز دے سکتے ہیں کلرز میں یہ بورڈہ رہے شیڈو ہے اور بیک گرونہ کر دینا چاہے تو بیک گرون دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو جہاں رکھنا چاہے وہاں رکھ سکتے ہیں پھر سوری یہ کمپلیٹ نہیں ہوا پھر اچھا یہ فونٹس ہیں اس میں کافی سارے فونٹس بھی دئے گئے ہیں پھر یہ اس کی انیمیشن ہے یہ دیکھیں اس کو انیمیٹ کرنا چاہے تو آپ اس کی انیمیشن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس ٹیکس کو چینج کرنا چاہو تو مزید ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر یہ اس کو کہاں تک رکھنا چاہتے ہیں اس کو پوری ویڈیو میں رکھنا ہے یا پھر میڈ میں رکھنا ہے اینڈ میں رکھنا ہے جہاں مرضی رگنا چاہو وہ آپ نے یہاں سے ایڈجس کرنا ہوگا تو یہ ہوا ٹیکس کا پھر سٹیکرز کا آپشن ہے یہاں سے آپ سٹیکرز ایڈ کر سکتے ہیں یہ آئیڈیو آپ اس میں میوزک ایڈ کر سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے گیلوری سے ایفیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں کچھ ایفیکٹس یہاں بھی دیئے گئے ہیں پھر یہاں پہ اگر اس کو یوز کر کے آپ وائس ریکوڈ کرنا چاہو تو وائس ریکوڈ کا بھی اپشن موجود ہے پی آئی پی مطلب فوٹو ان فوٹو اگر آپ اس پہ کوئی فوٹو ایڈ کرنا چاہو تو اس کو سائز کم کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو یہاں سے ڈیوریشن ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہے ٹرانزیشن مطلب ایک کلپ اور دو کلپس کے درمیان پہ کوئی ٹرانزیشن ایڈ کرنا چاہو تو یہاں پہ کافی سارے ٹرانزیشن ہے ان میں سے آپ کوئی ٹرانزیشن جیوز کر سکتے ہو پھر یہ سپیڈ کے لئے سپیڈ زیادہ کرنا چاہو یا کم کرنا چاہو یہاں سے آپ سلو موشن بھی کرنا چاہو تو یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر یہ ہے جی ری pers کے لئے ویڈیو کو اگر آپ ریبرس کرنا چاہتے ہو تو ٹیپ ٹو ریورس کریں گے ویڈیو ریورس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ریورس کا option ہے پھر فلٹرس کا option ہے فلٹرز میں کافی سارے فلٹرز یہاں پہ دیئے گئے ہیں اپلائی ٹو آل بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک فلٹر چوز کر کے تو یہ فلٹرز کا اپشن ہے اور لاسٹ اپشن ہے یہ یہاں پہ کلرس ایجسمنٹ کے لئے کونٹراس کا ہے سچوریشن کا ہے شابنس کا ہے برائیڈنس کم کرنا زیادہ کرنا تو یہ ہیں جی سارے ٹولز ان سب کو یوز کر کے آپ اپنے یوٹیوب کے لئے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی وارٹر مارک بھی نہیں ہے فری ایپ ہے صرف آپ نے اپنے آئیڈی سے لوگن کر کے ریشٹر کرنا ہے جب آپ ویڈیو کمپلیٹ ایڈٹ کریں گے تو اوپر ٹوپ میں جو آئیکن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہوگا پھر یہ ویڈیو سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہاں اندر اس ایپ میں سیف ہو پھر یہاں سے آپ نے اپنے گیلری میں موف کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہاں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں سے سیف ٹو کیمرہ رول کریں تو یہ آپ کے گیلری میں سیف ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے دوستو ویڈیو ایپ کو یوٹیوب ویڈیوز ایڈٹ کرنے کا تو آپ اس میں ویڈیوز بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس لئے اس کا نام ویڈیوز دیا گیا ہے باقی آپ اس میں کسی بھی قسم کے ویڈیوز ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں کمنٹس ضرور کریں کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ